اس سرجیکل سٹرائکز کے معینے کیا ہے اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ایک بہت خاص پینل یہاں موجود ہیں پروفیسر کمل مطر چنوی پروفیسر ہیں سکول آف انٹرناشنل سٹڈیز کے ساتھ ہی ریٹائرڈ اے وائز ماشرل من مہن بہادور اور رکشہ ماملوں کے ورش جانکار راجے سہانی آپ تینوں کا سواگت ہے اور کچھ ہی پلوں میں راجیب ڈوگرا پور راجنائک بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اے وائز ماشرل اگر میں آپ سے شروع کروں لانچ پیٹ کا خاتمہ کرنا اس طرح کے آپریشن کے ذریعے کتنی بڑی کامیابی ہے یہ بھارتی فوج کے لیے کامیابی ہے کیونکہ اس کی ایک تو سیکرسی مینٹین کری گئی کسی کو پتا بھی نہیں چلا یہ پوری پلاننگ رہی ہوگی اور جیسے پریس ریپورٹس کہہ رہی ہیں کی فرنٹیج دھائیسو کلومیٹر کا تھا اور تقریباً چھ یا ساتھ جگہ اس پر اٹیک ہوا ایک سامنے کوارڈینیٹڈ اور یہ جہاں پہ لانچ پیٹز ہیں جہاں پہ یہ لوگ کھٹے ہو رہے تھے جو ڈی جی ایموں کا سٹیٹمنٹ ہے انڈیا میں آنے کے لیے یا ہمارے کشمیر میں آنے کے لیے تو ان پہ ایک ساتھ ٹائیم واؤنڈ مینر میں اٹیک کرنا یہ بہت کامیابی کی بات ہے اور اس میں کافی لوگ بھاگ لیا ہوگا اس کی بھنک کسی کو بھی نہیں پڑ پائی اور جس طرح سے یہ کامیاب ہوا اور سب کے سب ہمارے جوان واپس آ گئے کہتے ہیں ایک سترچ بھی نہیں ہوا یہ بہت کامیابی کی بات ہے جی اجی سہانی اس سرجیکل سٹرائک کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا یہ اڑی کا ریٹیلیشن تھا یا پھر فریش اٹیک روکنے کی کوشش تھی میرے خیال سے تو دونوں ہی باتیں ہیں اور اس سے زیادہ ایک یہ سنکیت ہے کہ جو بھارت کی نیتی جو ہے جس کا ایک پرانا ڈھانچہ تھا چرمرا رہا تھا اس میں بس بات چیت کرنا یا بات چیت سغیت کرنا یہی دو وکلپ ملتے تھے یہ ڈھانچہ اب رد کر دیا گیا ہے بھارت نہ صرف سینک کاروائی بلکہ باقی جتنے بھی آپ کے پاس وکلپ ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کے دہشتگردی کے خلاف جواب دینے کے ان سب ہی وکلپوں کو اب بھارت نئے سرے سے دیکھے گا اور جہاں راشتر ہتھ ہوگا ان وکلپوں میں سے وہ چن کے اس کی بنیاد پر کام کریں گے آپ مانتے ہیں کہ یہ پچھلی پالیسیز رہی ہیں اس سے ایک پیراڈائم شفٹ ہے یہ سرجیکل سٹرائک سے جس کی شروعات ہو رہی ہے بے شک یہ محض سرجیکل سٹرائک نہیں لیکن یہ پیراڈائم شفٹ پچھلے آٹھ دس دن کی چرچہ سے اور جو ہمارے ڈپلمیٹک انیشیٹیوز ہیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے جس طرح سے ہم نے اس شیطر کے باقی کئی دیشوں کو ساتھ کر کے سارت کی میٹنگ کو استغیت کیا ہے جس طرح سے ہم نے اپنی دنیا میں بات کہی ہے اور ہماری بات سنی جا رہی ہے جو ٹرڈیشنل پاکستان سمرتک دیش تھے سعودی عربیہ اور قطر جیسے بھی دیش انہوں نے بھی ہماری طرف اپنی رائے ظاہر کی ہے ان سب باتوں سے دیکھ رہا ہے کہ جو ایک پرانا سپوریڈک فٹفل اپروچ تھا اس کی جگہ پہ ایک آل آف گورنمنٹ اپروچ جگہ میں لائے جا رہا ہے ابھی یہ سسٹین کیا جا سکتا ہے کب تک سسٹین ہوگا اس کی کیا کمپلیکسٹی ہوگی وہ دیکھنے کی چیز ہے لیکن جو پہل ہے جو شروع کے سنکیت ہیں وہ بلکل صاف ہیں کہ جو پرانی نیتیاں ہیں اس سے ہم الگ چڑے گئے ہیں اور ایک بلکل نیا پیرڈیم ایک بلکل نیا موڈل ایک نیا پیٹن اب بنایا جا رہا ہے ہم ایک نئے دور میں پروفیسر چنوئے کیا داخل ہو چکے ہیں جو جیسا ہاں نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں نئے دور ایک سرجیکل سٹریک سے تیہ نہیں ہوتی ہے مگر یہ بات بلکل سچ ہے کہ کافی دیر سے پاکستان گھسپیٹ کر رہا ہے خوفیو ایجنسی کا یہ اندازہ ہے کہ ستر سے اسی پرتیشت جو آتنگبادی آتے ہیں وہ ہجب المجاہدین کے ہیں تو پیوکے ان کا لانچنگ پیڈ ہے تو کئی بار انہوں نے بھارت کے سیما کو پار کر کے حملہ کی کوشش کیا اور اس بار ان کو کڑی سبق ملی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو دیش بھی ہیں جو پاکستان کے ساتھ ان کی رشتے اچھے ہیں جیسے یو ایس جیسے امریکہ مجھے لگتا وہ بھی ابھی سوچیں گے کہ پاکستان کو کیا روکنا چاہیے کیوں آخر میں دونوں دیش کے بیچ میں یہ تیہ ہے کہ آرثک جائنٹ کون ہے فوج کس کی مضبوط ہے دوستیاں کس کی زیادہ ہے تو ہر چیز کو دیکھ کے امریکہ اور اور دیش جو پاکستان کے ساتھ ہیں کچھ حد تک وہ بھی چاہیں گے کہ پاکستان یہ اس طرح کی اندولن کو اس طرح کی گوڈ سپیٹ کو اس طرح سے آتنگ کو روکیں اور یہ دیش اپنے آپ اور معاملوں میں الجھے ہوئے ہیں جیسے جو ویسٹ ایسیا میں ہو رہا ہے اسلامی سٹیٹ بغیرہ پاکستان کا یہ جو بھڑک ہے جو ان کے ڈیفینس منتری نے کہا کہ ہمارے پاس ٹیکٹیکل نیوکلے ویپنز بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے بعد وہ کچھ ٹھنڈا ہو جائیں گے اس پہ ان کے ساتھ جو دیش ہے وہ بھی اس سے خوش نہیں ہوں گے اور کچھ حد تک شاید گھبرا بھی جائیں گے اے وائز ماشل کیا یہ سندیش سہرت پار جا رہا ہے کہ ابھی تک بھارت کہتا رہا لیکن اب اس نے کر کے دکھا دیا ہے جیہاں کیونکہ جو اس سب سب سے بڑی بات ہوئی ہے ابھی تک یہ ایک دھاڑنا سی بن گئی تھی کہ بھارت کی پولٹیکل لیڈرشپ میں وہ ریزولو نہیں ہے وہ ایم نہیں ہے کہ اس طرح کی دہشتدردی کی انسیڈنٹس کے بعد کوئی سی ریاکشن ہوگا اور یہ سوچا جا رہا تھا کہ انڈین پولٹیکل لیڈرشپ اس طرح کے دیسیجن نہیں لے سکتی ہے اب یہ دھاڑنا ہٹ گئی ہے اور یہ اب صاف صاف ان کے سامنے ہے اور یہ سگنل گیا ہے کہ ابھی جو ایکشن ہوا ہے وہ تو صحیح ہے پر آگے کے سامنے میں اگر کوئی دہشتگردی کی کاریوائی ہوتی ہے تو بھارت یہ ریزولو کرتا ہے رائٹ کی وہ جو ہے پھر سٹرائک کرے پاکستانی اکوپیٹ کشمیریہ جہاں سے بھی یہ دہشتگرد آ رہا ہے اور دوسری بات یہ جو دو کہتے ہیں کہ دو پاکستانی جوان مارے گئے اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں یا تو وہ لوگ ساتھ میں بیٹھے تھے ان دہشتگردیوں کے ساتھ یا ان کی پوسٹ جو تھی پاکستانیوں کی اسی جگہ تھی تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میسیج اب دونوں طرف جائے گا فوج کو بھی اور دہشتگردیوں کو بھی اور پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ کو کہ انڈین پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے اب جو ابھی تک ہچکتی تھی یا اس طرح کی دھارنا بن گئی تھی وہ اب نہیں ہے اب اس طرح کی سرجکل سٹرائکز ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہو رہے ہیں اجیسانی لیکن اس کا اعلان کرنا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کیا مورال کو اڈرس کرنا تھا دیش کے جنتا کے فوج کا اجیسانی جی آپ سے سوال تھا یہ جی آپ کا آواز نہیں آ رہی تھی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ سرجکل سٹرائکز پہلے بھی ہوئے اس طرح کے حملے پہلے بھی سٹرائکز پہلے بھی ہوئے لیکن اس کا اعلان کر کر آج ایک طرح سے کیا سرکار نے اس مورال کو اڈرس کیا جس کی ضرورت تھی چاہے وہ اگر نیشن کی بات کریں یا پھر آم جنتا کی یا پھر فوج کی دیکھئے یہ بے شک مورال پہ اس کا اثر پڑے گا اور اس پہ ایک ایک آپ کہہ سکتے ہیں راجنیت ایک سنکیت بھی گیا لیکن وہ دومیسٹک کانسٹیونسی کی بات ہے ایک جو صاف طریقے سے پاکستان کو بھی ایک سنکیت گیا ہے کہ ان کی طرف سے بار بار یہ جو حملے ہو رہے تھے اور ہم کم از کم فارملی لائن اف کنٹرولر اور انٹرنیشنل بورڈر کی مریادہ رکھ رہے تھے اب یہ بات نہیں رہے گی اب اگر ان کی طرف سے تو یہ صرف ایک اٹیک کی طرح ہے آپ کو نہیں لے یا ایک آپریشن کی بات نہیں ہے ایک نیا سدھانت آیا ہے یہاں پہ اس کو سمجھنے کی عوشتہ ہے یہ صرف ایک اٹیک نہیں ہے ایک آپریشن نہیں ہے یہ ایک نیا پرنسپل اسٹیبلش ہوا ہے کہ پبلکلی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا اور اس کا اختیار ہے ہمیں یہ کرنے کا کیونکہ آپ کی طرف سے یہ دہشتگرد حملے آتے رہے ہیں اور دنیا سوچتی ہے کہ کوئی جواب داری نہیں ہے یہ دنیا کو بھی ایک سنکیت دیا جا رہا ہے کہ ہم اگر دوسرے دیشوں سے کہہ رہے ہیں کہ آتنکواد سے لڑنے کی ضرورت ہے پاکستان پہ دواو ڈالیے تو ہم بھی جو قدم ہماری طرف سے آنے چاہیے وہ قدم اب ہم لے رہے ہیں تو یہ سبھی چیزیں یہ صرف ایک اپنی ڈومیسٹک کانسٹیونسی کی بات نہیں ہے پاکستان کو بھی سنکیت جا رہا ہے دنیا کو بھی سنکیت جا رہا ہے تو کیا یہ پیرڈائم شفٹ ہے جو سرجیکل سٹرائکز ہوئے ہیں خاص پینل اس وقت موجود ہیں ہم لٹری نیوز پوائنٹ میں چھوٹے سے بریک کے بعد پاکستان کی قبضے والے کشمیر میں سرجیکل اٹیک کے بعد سرکار نے فوراں سبھی دلوں کو بلا کر اس کی جانکاری دی تمام راجنیتک جو نیتا ہیں اس معاملے میں سرکار کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں سرجیکل اٹیک کو لے کر دیکھ رہی ہے آم سہمتی سرکار کے لیے بڑی راہت اور طاقت ہے سرجیکل سٹرائکز کے بعد کیندر سرکار نے دیش کے بھیتر اور باہر اپنے پکش میں راجنیتک کوٹنیتک رائے جھٹانے کا کام شروع کر دیا ہے راجناط سنگھ کی سرودلی بیٹھک سرکار کے لیے اتنی اہم رہی کہ اس میں نو نو منتری شامل ہوئے دوسرے دلوں کے بڑی نیتا بھی دکھے اور سب نے موٹے طور پر مانا کہ اس ماملے میں وہ سرکار کے ساتھ ہیں اپنی طرف سے بدائی دی ہے اپنے فورسز کو آرمی کو کہ انہوں نے بہت اچھی طرح سے اس آپریشن کو انجام دیا اور اس سے جو ملٹنز تھے اس پار یوکے میں ان کو بھاری نقصان پہنچا لیکن ہماری آرمی کے کسی بھی آدمی کو جوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ سرکشت وابس اپنے ملٹ میں آئے because جوان کو جوان کو جوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور وہ سرکشت آپ نے کھنا پہنچا اور وہ سرکشت واپس اپنے مولٹ میں آئے وقت میں آئے حالانکہ وپکش کے نیتاؤں نے کہا کہ انہیں بیٹھک میں کئی سوالوں کے جواب نہیں ملے ہیں سرکار نے پوچھے جانے پر یہ صاف نہیں کیا کہ آگے وہ کیا کرے گی کتنے آتنکی مارے گئے اس کا بھی کوئی صاف جواب نہیں ملا بیٹھک میں کئی نیتا نہیں پہنچ سکے کیونکہ چند گھنٹوں کے نوٹس پر بیٹھک بلائی گئی تھی نیتاؤں نے پوچھا آپریشن کے ویڈیو یا فوٹو ہیں جواب ملا کہ شام تک مل سکتے ہیں راجنات سنگھ نے کم بات کی ڈی جی ایمو زیادہ جانکاری دیتے رہے حالانکہ بہت سارے بیورے انہوں نے نہیں دیئے ویسے اس بیٹھک سے پہلے سرکار گرہ منترالے نے بھی پاک سے لگے سیما ورتی راجیوں کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے ادھر وپکش نے بھی کندر سرکار کو یہ صاف کر دیا کہ جہاں تک آتنکواد کا سوال ہے وہ سینہ اور کندر سرکار کے ساتھ ہے نئی دلی سے کیمرا پرسن منوچ کے ساتھ اور اسی مددے پر چرچہ کرنے کے لیے میرے ساتھ چار خاص مہمان اور راجیو دوگرا بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پورو راجنائے کا اجے سہانی اسی رپورٹ سے میرا ایک سوال اسی سے آتا ہے جو سرودلی بیٹھک ہوئی اس میں جو تمام دوسرے دلوں کے نیتہ ہیں انہوں نے کہا کہ کئی سوالوں کے جواب ان کو نہیں ملے ہیں سرکار کی طرف سے کہ اس کے بعد آگے کیا کیا یہی سوال اب سرکار کے لیے بھی چناتی ہیں بے شک یہ ابھی تک کے جو وقفہ گزرا ہے اوری کے حادثے کے بعد کا اس میں یہ سوچنا کہ ایک پوری طرح سے کمپریہنسیو رننیتی بھارت کے لیے اگلے کئی سالوں تک کے بن چکی ہوگی یہ غلط فہمی ہے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا اس میں کئی جو باتیں ہوئی ہیں پچھلے آٹھ دس دن میں اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جتنے بھی سرکار کے سامنے آپشنز ہیں ان سب کو اب اسیس کیا جا رہا ہے کوئی چیز آؤٹ آف باؤنڈز نہیں ہے دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرجکل سٹرائکز کی بات ہے یہ اس کو کوئی سٹریٹیجک ایشیو نہیں سمجھا جانا چاہیے یہ صرف ایک ٹیکٹیکل ریسپونس تھا ایک حادثے کا اور ایک بار آپ نے اس قسم کا ٹیکٹیکل ریسپونس کر دیا تو اگلی بار یہ اور مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو ٹیرورسٹ انفرسٹرکچر پاکستان میں ہے اس کو ابھی تک کے تو بالکل کانفیڈنس تھی کہ بھارت کے فوج کبھی سرحت پار کر کے ہمیں ڈیپ پاکستان میں سٹرائک نہیں کرے گی اب جب یہ کھلے عام کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی یہ حملے ہو سکتے ہیں تو ان کو ڈیپر انڈرگراؤنڈ لے جایا جائے گا ان کی جو لیڈرشپ ہے اور چھپے گی اور ڈیپ انڈرگراؤنڈ میں جائے گی تو ایک ریاکشن ایک ٹیکٹیکل اڈجسمنٹ دوسری سائیڈ کا بھی ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ اب ہر بار جو بھی حادثہ ہوگا ہاں ہمیں انٹیلیجنس ملے گی اور اتنے ڈیٹیل میں ٹارگٹ اور اپرچیونٹی دی جائے گی آج شام جب ہمارے سائیوگیوں نے کیمدری منتری راجوہ دھنٹ آٹھوڑ سے بات کی تو انہوں نے ایک بات بہت صاف کہی کہ ہم نے اپنے ہی علاقے ہاں ہم نے لو سی کروس کی لیکن اپنے ہی علاقے میں ہم نے ملیٹری آپریشن نہیں کیا یہ ایک آنٹی ٹیرریسٹ آپریشن تھا تو اس بیان سے سرکار ورلڈ کو یا پھر دنیا کو کیا سمجھانے کی کوشش کری ہے یا پھر کیسے طرح کا سندیج جا رہا ہے کوٹنے تک طور پر آپ کے سوال میں دو تین پہلو ہیں پہلے تو اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے علاقے میں ہی آپریشن کیا تو اگر لو سی بھی کروس کی ہے ہمارے ٹروپس نے تو وہ بلکل ٹھیک کہا کیونکہ پی اوکے تو ہمارا ہے تو اپنے علاقے میں ہی آپریشن کیا دوسرا جو سنکیت ہے دنیا بھر کو جانے کا اس سے پہلے سنکیت ایک انڈیا میں منوبل کا ہے کیونکہ آپریشن پراکرم سے اور اس کے بعد ہم ایک فروزن سٹیٹ میں ہو گئے تھے کہ پاکستان جو مرجی کرتا رہے ہم اس کا ریعیکٹ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو ایک وہ جو لکشمن ریکھا ہے وہ کروس ہوئی ہے جہاں تک دنیا ہے وہاں پردھان منتری نے دو مہینے سے سنکیت دینے شروع کر دیئے تھے کہ بھائی اب پاکستان حد سے باہر نکل گیا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ دنیا نے پردھان منتری کو سنا اور چاہے وہ یو این ہو جی ٹونٹی ہو ایک بھی آدمی پاکستان کے فیور میں نہیں بولا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ شرارت وہ کر رہا ہے نہ صرف بھارت کے اگینس بات افگانستان بانگلہ دیش امریکہ تک کے اگینس جتنی بھی باومنگ ہوئی ہیں سب وہیں سے ٹریس ہوئی ہیں کوئی نہ کوئی لنکھ نکلا ہے کیرلا میں ایک آخری انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے لوگوں کو اپیل کرنے کے لیے کہ بھائی یہ راستہ چھوڑی ہے پاورٹی کی لڑائی تو سمجھنے والے کو اشارہ کافی ہوتا ہے پر یہاں تو بار بار ریپیٹ کر کے وہی چیز دورائی گئی پر جو پاکستان آرمی ہے اور راہی شریف جو ہے اس کی سائیکولوجی سمجھنا بہت ضروری ہے پاکستان آرمی کی جو ایکیڈمی ہے جیسے ہمارا آئے میں ہے وہ جو کاؤنٹر پارٹ ہے اس کے پرویش دوار پر لکھا ہوا ہے جیہد اور جیہد صرف انڈیا کے اگینسٹ ہو سکتا ہے ایران کے اگینسٹ تو نہیں کریں گے نہ اور کسی کے اگینسٹ چائنا کے اگینسٹ نہیں کریں جو ان کے نیبلز ہیں تو ایک تو شروع سے ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم انڈیا کے اگینس جیہد کریں گے دوسرا راہی شریف اب ایک مہینے سوہ مہینے میں ریٹائر ہونے والے ہیں ابھی تک تو ان کو ایک خدا کا درجہ دیا ہوا ہے پاکستانیوں میں کہ وہ جس کو دیکھتے ہیں مہار ڈالتے ہیں وزیرستان ہو اور ہر دوسرے ہفتے وہ لوگوں کو ڈیت سینٹنس دے دیتے ہیں پاکستان میں کافی رنج ہے اس بات کا کہ انوسنٹ لوگوں کو ملٹری کوٹ میں ایک ہفتے کا ٹرائل ہوتا ہے تو اسی سے میرا سوال یہ ہے کہ پروفیس جنویکی راہی شریف ریٹائر ہونے والے ہیں یہ سرجیکل سٹرائک بھارت نے کی ہے دباب میں ہوگی پاکستانی فوج اس وقت تو کیا ریٹیالیشن کا خطرہ بھی بڑھے گا کیا اس کا اندیشہ بھی ہے دیکھیں جو سارے سینک کاریوائی ہیں وہ پاکستان سرکار تہنی کرتی ہے وہ فوج تہر کرتی ہے اور جس طرح سے موڈی جی کا رہلہور میں وزٹ ہوا وہ شادی کے لئے بھی گئے نواز شریف کے پڑیوار کے شادی میں اور اس کے بعد پھر حملہ ہوا اس سے سپشٹ ہے کہ پاکستان میں اصلی سرکار فوج کی ہیں جو سرکار ہے اس میں اتنا دم نہیں ہے تو یدی رہل شریف ہٹے گا جو اس کے بعد سینیورٹی میں نیکسٹ ہے وہ بنے گا استاد پاکستان کا